لوگوں کو جب سلگتی تھی جب لوگوں کو مرچن لگتی تھی جب لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی میری چیز کو ریپورٹ کرنے میں تو میں اور زیادہ سکون بحسوس کرتا تھا اور ابھی تک جو ہے وہ دھواں ہوت رہا ہے میں کہتا ہوں کہ چیخیں نکلنی لوگوں کی تو بڑا مزا ہے باپ کے جو فون تھا اس سے مجھے جو ہے وہ وائس نوڑایا کہ شاید انکل آپ کیسے ہیں اور اس کے بعد اگلا یہی تھا کہ تو شاید انکل اب آپ کو کیا لگتا ہے مہدی علی قاظمی صاحب کو کبھی کوئی بتاتا تھا جی فلاں کے کورٹ میں آپ کی سمات ہے اور پتہ چلتا تھا کہ نہیں دوسری کورٹ میں تو ان کو بھی بخبر نہیں رکھا جاتا تھا تو اس وقت میں وحید آدمی تھا تو ان کو فون کر کے بتاتا تھا کہ نہیں آپ وہاں غلط جگہ کر رہا ہوں ادھر ہے آپ کے سیاں سمات ہوگی اسی طرح جیسے بیٹی کو چھ جون کو پیش کیا گیا تو میں نے ہی ان کو فون کر کے بتا گیا بیٹی آپ کو یہاں ہائی کورٹ میں پیش ہوگی جذبات کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں دیکھیں صحافی نہ ہوتا تو میں اس بندے کو تھپڑ مار دیتا کہ کون ہوتا ہے وہ ماں باپ کو روکنے والا کی بیٹی سے نہ ملے جو انتہائی جذباتی مناظر تھے جس کو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا اور شاید ماں باپ بھی کبھی نہ بھول سکے وہ دن تھا جس نے واقعی مجھے ہلا دیا کہ بس ہوگی مہدی علی قادمی صاحب نہیں ان کی بیوی نہیں ان کے پورے خاندان کو میں نے روتے ہو دیکھا جو جو فون پر بات کر رہا تھا وہ گڑ گڑا گڑا یعنی کہ آہیں بھر بھر کے رو رہا تھا اور آج بھی ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں تو وہ لوگ بھی مجھے نہیں بھولیں گے کہ جس طرح وہ لوگ اپنی بیٹی کی حصول کے لیے کوشن کر رہے تھے اور آگے کیا ہوتا تھا لیکن کچھ بد کردار اور بے شعور لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شاید ناغی کا پیچھے کا پتہ کچھ نہیں ہے آج تک بھی بیٹھ کے کیچڑ اچھالتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کیچڑ اچھالتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی تو ہمیں سکون ملے گا باقی وہ جو خاتون ہیں اب لوگ تو اس کے عجیب و غریب نام رکھے وہ خاتون کرے گی تو آپ بتائیں کہ اس کی بات پر تو کوئی نہیں سمجھے گا وہ اس کا کام یہی ہے کہ اس طرح کی وہ جگتیں اور اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں عجیب و غریب لوگ کی کاس اور نام بگار کیوں کرتی ہے تو اس کا تو یہ کام لیکن جب ایک پروفیشن لوگ بیٹھ کے تذہیر کرتے ہیں تو اس سے واقعی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ بچی بیان دیکھ سر جو کچھ اس کے اوپر بیٹا ہے جو کچھ اس نے سا ہے جو برداشت کیا ہے وہ سب کچھ عدالت کے سامنے رکھے گی وقت آنے پر ناظرینہ آج مرسد بڑے خاص مہمان موجود ہیں شاید عسین صاحب کراچی سے جب میں کراچی میں موجود تھا تو شاید بھائی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کوئی انٹریوز ہوتے تھے لیکن آج کافی عرصے کے بعد شاید بھائی کے ساتھ میں انٹریو کر رہا ہوں شاید بھائی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ شاید بھائی کیا لگتا ہے آپ کو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا لگا اور اس سارے کیس کو دیکھ کے اس سارے معاملے کو دیکھ کے واقعی بہت اچھا لگا کبھی بھی اس طرح کام کرنے کا مزا نہیں آیا جتنا اس ویڈیو اور اس طرح ہم کیس کو ریپورٹ کرتے رہے کیونکہ پہلے براہ راست الزام نہیں لگتے تھے اب براہ راست لوگوں نے الزام بھی لگا ہے تو بہت مزایا مطلب یہ کہ لوگوں کو سلگتی تھی جب لوگوں کو مرچن لگتی تھی جب لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی میری چیز کو ریپورٹ کرنے میں تو میں اور زیادہ سکون میں حسوس کرتا تھا اور ابھی تک جو ہے وہ دھواں ہوت رہا ہے میں کہتا ہوں کہ چیخیں نکلنی لگوں کی تو بڑا مزا آیا اچھا شاید بھائی میں تھوڑا سا آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ جب بچی جمعہ والدین پورٹ میں پیش ہوئی تو جب ملزم اشارے کر رہا تھا بچی کو اور والد جو ہے وہ آفیسر کے پاس گیا بھی صحیح کہ اس کو منع کرے لیکن اس نے منع نہیں کیا تو آپ تو وہاں پر موجود تھے تو کیا فیلنگز تھی وہ کتنا درد والا اور بیسی والا وہ لمحہ تھا رابی دیکھیں آپ کا شکریہ ایک دن پہلے یعنی کہ پانچ جنوری کو جو ہے وہ یہ تھا کہ مہجلی قادمی صاحب کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جب بچی لائی جائے گی تو اس وقت بچی کی سیکیورٹی سیفٹی اور اس کے بعد پھر کوئی اور پٹاں قسم کے سوالات نہ کیے جائیں وہ عدالت میں درخواست دائر کی اور اس پر عدالت نے حکم نامہ بھی جاری کیا اچھا یہ ان کو خطرہ کیوں محسوس ہوا تھا کیونکہ جو ملزمان کو سپورٹ کرنے والے کچھ بے زمیر لوگ تھے ان کی طرف سے کچھ اس طرح کی موشتائل اور اسیال انگیزیں انگیزی کی جو ویڈیو سی کچھ سٹیٹمنٹ سے وہ ویڈیو کی صورت میں پبلک ہو رہی تھی اس وجہ سے ان کو محسوس ہوا کہ یہ کچھ زیادہ ہی گرمڈ کر سکتے تو اس لیے عدالت کے فورم سے انہوں نے پروٹیکشن لی اچھا جب بچی کو یہاں منتقل کیا گیا تو ہم نے اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا کہ جو ایکچول صحافی تھے وہ صحافی جب آنے جانے کی ویڈیوز بنا رہے تھے کیونکہ عدالت نے سوال کرنے سے روکا تھا ویڈیوز بنانے سے نہیں روکا تھا تو ہم دور رہ کے جس طرح ویڈیوز بنا سکتے تھے ہم نے بنانے کی کوشش کی تو وہی تفتیشی افسر صاحب جو کہ پہلی دفعہ بچی کو فیملی ٹرائل کورٹ میں لائے تھے پیش کرنے کے لیے تو آپ کو یاد ہوگا آپ پسٹول لہرہ آ رہے تھے اسرال لہرہ آ رہے تھے کہ ہٹ جو پیچھے ہٹ جاؤ تو کل انہوں نے پسٹول کے بغیر آواز بھی سب نے دیکھی سنی ہوگی ان کی کہ وہ ویڈیو میں کہتے آ رہے تھے کہ ہٹ جو پیچھے ہٹ جاؤ لیکن جب کوٹ روم کے اندر ملزم بیٹھا ہوا ہے اور کوشش کر رہا ہے اشارے کر رہا ہے یا بچی تک کوئی بیغام یا کوئی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے عدالت بھری ہوئی تھی دوسرے کیسز بھی تھے اور اس کیسز کو دیکھنے کے لیے اور زیادہ لوگ ماں موجود تھے تو ہم نے بھی خود دیکھا میں دلی کازمی صاحب چونکہ ماں باپ جب قریب نہیں جا پا رہا بچی سے کوئی بات نہیں کر پا رہا بہن نہیں بات کر پا رہی کوئی صحافی بات نہیں کر پا رہا تو ملزم جس طرح کی اشارے کر رہا تھا اور جس طرح جس جگہ پر پوزیشن میں بٹھایا گیا تھا تو واحد جو چیز تفتیشی افسر تھی اور تفتیشی افسر کوئی عدالت پر پپند کیا تھا کہ یہ چیز کو کنٹرول لکھے گا تو انہوں نے وہ ان کے پاس گئے تو بلکل آپ کے سامنے جو بات ہے بلکل درست ہے کہ تفتیشی افسر نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو کہنے کی ضرورت یہ ہے یا کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح بے حیثی کا مظہرہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر ملا لیکن یہ ہے کہ بلاخر وہی بیت ہوئی یا سچ کی جو ماں باپ کہہ رہے تھے ان کو ہی انصاف ملا اور بچی نے بلاخر جو کچھ اس کے اوپر بیت چکی تھی وہ اس نے فیصلہ کیا عدالت کے سامنے کہ وہ ماں باپ کے سامنے جانا چاہتی ہے ساتھ جانا چاہتی ہے تو عدالت نے وہی فیصلہ کیا لاکھ روکانٹوں کے باوجود کہ بچی ماں باپ کے پاس چلی جائے اجھے شاید بھی میں نے سنا ہے کہ گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے دوازارہ نے آپ کو فون کیا ہے تو کیا بات کی اس نے وہ ہوا یہ تھا کہ جو آپ کا سوال تھا جو آپ کا سوال تھا اسی قسم کا میں نے سوال کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں ہم اگر کوئی پیار محبت یا کوئی شرافت والا سوال کریں گے تو ہمیں شرافت والا تو جواب نہیں ملے گا نا جو ہم توقع کرتے ہیں اگر ہم سوال ایسا کریں گے تو جواب بھی ویسا ہی ہم چاہتے ہیں ایسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا ہمیں ویسا جواب دے گا جو کہ پبلک انٹرسٹ کا ہوگا خبر بنے گی تو جب کوٹ روم سے باہر نکلے اور ہائی کوٹ کے کوریڈور میں ماں باپ خوشی کہ اللہ میں بچی کو واپس لے جا رہے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ نام لے کے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں تو بچی نے جواب دیا تو آپ کو کیا لگتا ہے تو اس کے بعد پھر شاید ان کو فیل ہوا یہ ہماری لئے تو روٹین کی بات تھی کیونکہ یہ اگر میں سوال نہ کرتا تو جواب مجھے ایسا نہیں ملنا تھا کیونکہ بچی نے بتایا کہ میں نے آج دکھا دیا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں تو کیا لگتا ہے تو اس کے مطلب یہی ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ ہوں تو اس کے بعد پھر جب گھر گئے تو مہدی کازمی صاحب نے ظاہر ہے اس وقت سارے اس میڈیا کے اور جو بھی عدالت میں رونما ہوا پروسیڈنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر چائل پروڈکشن یونٹ گئے وہاں سے بچی کو ریسیب کیا گھر گئے تو سب سے پہلے مہدی کازمی صاحب کا میسیج آیا انہوں نے چکریہ ادا کیا کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا سہا برداشت کیا اس کا جو بیک گرونڈ پر چلنا تھا وہ تو اور زیادہ تھا کیونکہ ہر چیز کو فراد بھی کس چیز کب کس سٹیٹمنٹ کو کب کس چیز کو ہم نے پبلک کرنا ہے پوری چیز ہم نے مینیج کی کہ پازیٹیوٹی کے ساتھ معاملہ چلے کوئی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم نے ایک صرف خبر بنانی ہے ویوز لینے ہیں اور بریکنگ نیوز بنانی ہے اس کا کسی کو نفع ہو یا نقصان ہو ہم نے یہ چیز نہیں کی ہم نے مصبت انداز سے کس چیز کو کس طرح لے جانا ہے ہم نے وہ کوشش کی تو اس چیز کا ان کو دیون سے احساس ہے تو اس کے بعد شاید ان کو بھی لگا ہو شاید ہو سکتا ہے بچی کو بھی لگا ہو یا اس نے خود چونکہ پور سکون میں محول میں آئی ہو تو پھر باپ کے جو فون تھا اس سے مجھے جو ہے وہ وائش نوٹ ہے کہ شاید انکل آپ کیسے ہیں اور اس کے بعد اگلہ یہی تھا کہ تو شاید انکل اب آپ کو کیا لگتا ہے تو یہ وائش نوٹ ہے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے تو کیا لگتا ہے وہ شاید بھئی یہ ہمارے آنا ہمارے گروپ میں یہ تحقیہ کلام بن چکے ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو تو یہاں پہ اس پہ جو ہے بہت شکر لگ رہا ہے اچھے شاید بھئی میں نہ تھوڑا سا آج آپ کی جرنی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا کہ اس کیسے کو لے کر جو آپ کی جرنی رہی ہے آپ کیسے اس کیسے میں داخل ہوئے اور پھر آپ نے کیا کیا اتار چڑھاؤ دیکھا اور اس میں کیا کیا مشکلات دیکھیں پہلے جب یہ کیس آیا تھا پہلے تو میڈیا پہ چلنا تھا کیونکہ کرائم بیٹ ہماری نہیں ہے ہماری بیٹ وہ عدالت کی ہے تو عدالت میں جب آتا ہے تو پھر ہمارا کام شروع ہی آتا ہے کوئی بھی انسیڈنٹ ہو عدالت میں جب آئے گا تو پھر کب کام ہمارا شروع ہوگا اچھے اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ بہتر لوگ بات کر رہے تھے جب پولیس ناکام ہو گئی ہر سطح پر مایوسی چھا گئی اور ایک نام نہاد قسم کا جو ہے وہ نکانہامہ منظر عام پر آیا تو ماں باپ اور زیادہ مایوسی ہے تو ان کے پر پاس جو فورم تھا وہ یہ تھا کہ وہ عدالت سے رجوب کریں اور بچی کو بھار جاب کریں تو مجھے پتا چلا ہفتے کا روز تھا ڈیٹ ایکزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے ہفتے کا روز تھا اور اس کے بعد پھر وہ پتا چلا کہ مہدی کازمی صاحب آئے اور انہوں نے پیٹیشن فائل کیا ہائی کورڈ میں کہ ان کی بیٹی کو باز جاب کرائے جائے اچھا میں جب اطلاعات ملی تو میں وہاں سے جو ہمارا میڈیا روم میں وہاں بیٹھا ہوتا وہاں سے باہر نکلا اور میں جو پیٹیشن برانچے گیا تو پتا چلا کہ واقعی ہوں انہوں نے پیٹیشن فائل کیے تو میں نے سب سے پہلے خبر وہاں سے لی جو پیٹیشن میں لکھا گیا تھا اور میں نے ٹی وی پہ چلایا تو بڑا لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ ہفتے بردست سے کام ہوا ہے اچھا اس دن ہماری ملاقات نہیں ہوئی مہدی کازمی صاحب سے پیٹیشن وہ فائل کر کے چلے گئے تھے منڈے کے دن جو ہے وہ ان کی سماعت ہوئی عدالت میں جسیت محمد اپال کرڑو صاحب کی کوٹ تھی اور عدالت نے نوٹس جاری کیے اسی عدالت سے چونکہ دو جون سے چھٹیاں ہونی تھی دو جون یا چھے جون سے ویکیشن گرمیوں کی شروع ہو گئی تھی چھے جون سے شاید تو اس سے پہلے جو بینچ تھا یہی والا بینچ یعنی کہ اس نویت کے جو کیسے سنتا ہے وہ جیسیت محمد اپال کرڑو صاحب کا سنتا ہے تو اس کے بعد جب وہ پولیس نیا کام ہوئی تو پھر آئی جی یہاں سے ان کو ہٹانے کا عدالت نے حکم دیا پھر آ چھے جون اور آٹھ جون کا بیسین سب نے دیکھا اور مجھ سے لوگوں نے سوالات آج بھی کرتے ہیں کہ جب تمہارا جو ایک تھا کہ مہدی کاظمی صاحب پلکل صحیح ڈیریکشن میں کھڑے ہوئے ہیں تو تم نے تمہارا نیت کب تبدیل ہوئے کہ اب مہدی کاظمی صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے تو میں آٹھ چھے جون کو اور آٹھ جون کا جو سین تھا وہ یہ تھا ٹرنیک پوائنٹ میرے لیے خاص طور پر کہ اب ماں باپ کے ساتھ واقعی ہی جاتی ہو رہی ہے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی اور ان کی ایک میں نہیں سنی جا رہی اور ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان کی نہیں سنی جا رہی تو پھر میرا ذاتی تو اور پر انٹرسٹ ہوا کہ میں نہیں اب واقعی ہر صورت جہاں جس سطح پر بھی مجھے ریپورٹ کرنا پڑا وہ میں کروں گا پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی سکراسی میں جب برسات ہوتی ہے تو پھر ساری چیزیں ڈوب جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم وہاں پہلے کھڑے ہوتے تھے اور جب میدی علی قازمی صاحب کو کبھی کوئی بتاتا تھا جی فلاں کے کوٹ میں آپ کی سمات ہے اور پتہ چلتا تھا کہ نہیں دوسری کوٹ میں تو ان کو بھی بخبر نہیں رکھا جاتا تھا تو اس وقت میں وحد آدمی تھا تو ان کو فون کر کے بتاتا تھا کہ نہیں آپ وہاں غلط جگہ کھڑے ہوئی ادھر ہے آپ کی سیاں سمات ہوگی تو وہاں پہ رہا ہے اسی طرح جیسے بیٹی کو چھے جون کو پیش کیا گیا تو میں نے ہی ان کو فون کر کے بتا گئے بیٹی آپ کو یہاں ہائی کورٹ میں پیش ہوگی ادھر نہیں ہوگی تو اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور بڑا زبرس رہا بھارا یہ خوشی ہوئی اپنے کریئر میں کہ ہم نے واقعی ہی محسنے کی بہترین کے لیے کام کیا جس کی ویسے اپریسیشن بہت زیادہ ملی اچھا آپ نے شاید بھئی والد کے لیے ان کے پیرنٹس کے لیے سب سے تکلیف دا لمحہ یا ان کا کوئی جملہ جو آپ کو لگا ہو جس سے آپ کی روح کام دی ہو کوئی ایسا ہمارے سے شیئر کریں آپ کو کون سا لگا ویسے تو پوری کہانی آج احمد صرف جرس آپ نے آج احمد صرف جرس آپ نے جو ویڈیوز اس دن ہم نے بنائی تھی چھے جون اور آٹھ جون کو وہ ویڈیوز آج پھر پبلک کی ہیں انہوں نے تو وہ ویڈیوز میں نے جب آج دیکھیں تو میری دوبارہ سے آنکھوں میں آسوں آگئے وہ ویڈیوز کیونکہ جیسن بچی کو پہلے دن چھے جون کو لائے گیا تھا ہائی کورٹ میں سخت سیکیورٹی تھی اور پاؤں رکھنے کی جگہنی تھی اس حد تک سیکیورٹی تھی تو جب لائے اور جسٹس جنید کفار صاحب کی کورٹ میں کورٹ روم کھلا میں چونکہ آگے آگے چلتا تھا اور موبائل ریکارڈنگ پر تھا تو بچی کی جو والدہ ہیں انہوں نے ایک دم آگے اپنے ہاتھ پھیلائے کہ بچی آگی اور میں ایک دم گلے لگا لوں گی تو ایک پولیس والے ہمارے ڈیس پی صاحب ہیں انہوں نے اپنا اس طرح بازو آگے دے دیا بچی سے ماں نہیں مل سکی گلے نہیں لگا سکی اس کے بعد میں نے جذبات کا بھی اظہار کیا تھا چونکہ یونی فارم آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ تربیت ہے کہ اگر وردی میں ہے اور کوئی سرکاری ڈیوٹی کر رہا ہے تو ہم ہمارے اوپر لازم ہیں کہ ہم اس کی رسپیکٹ کریں تو میں نے پھر جذبات کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں دیکھیں صحافی نہ ہوتا تو میں اس بندے کو تھپڑ مار دیتا کہ کون ہوتا ہے وہ ماں باپ کو روکنے والا ماں کو روکنے والا کی بیٹی سے نہ ملے اچھا اس کے بعد پھر میں نے ان سے مادرت وہاں جا کر بھی کی ریکارڈ مادرت کی کہ میرا یہ کام نہیں تھا اچھا وہ دن جو چھے اور آٹھ جون کا تھا جو انتہائی جذباتی مناظر تھے جس کو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا اور شاید ماں باپ بھی کبھی نہ بھول سکے وہ دن تھا جس نے واقعی مجھے ہلا دیا کہ بس ہو گئی لیکن اس کے بعد پھر روز لوگ کہتے تھے کہ بچی نہیں آ سکتی بچی واپس نہیں آ سکے گی کبھی کچھ نہیں ہو سکے گا تو میں ڈے ون سے یہ کہتا رہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا بچی ماں باپ کے پاس جائے گی اور جب چائل پروٹیکشن یونٹ میں آئی تب تو میں نے وسوق سے کہا کہ دیکھیں گھبرانے کی ضرورت نہیں دیر ضرور ہوگی بچی ملزمان کے پاس تو واپس کبھی نہیں جائے گی لیکن میں نے آٹھ دسمبر کو اور دس دسمبر کو دیکھا مہدی علی قادمی صاحب نہیں ان کی بیوی نہیں ان کے پورے خاندان کو میں نے روتے ہو دیکھا جو جو فون پر بات کر رہا تھا وہ گڑ گڑا گڑا یعنی کہ آہیں بھر بھر کے رو رہا تھا اور آج بھی ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونچتی ہیں تو وہ لوگ بھی مجھے آہ نہیں بھولیں گے کہ جس طرح وہ لوگ اپنی بیٹی کے حصول کے لیے کوشنگ کر رہے تھے اور آگے کیا ہوتا تھا کہ ملزمان کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسے رکاوٹ کھڑی کر دیتے تھے لیکن میں ان کو یہ کہتا تھا دیکھیں آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کیس مضبوط ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کی بیٹی انشاءاللہ آپ کے پاس واپس آگی اس لیے بھی میں نے جبران ناصر کو جب یہ کیس ملا تھا تو میں نے جبران ناصر سے کہا جبران بھئی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ وکیل اور ڈاکٹر سے آدمی جھوٹ نہیں بولتا کیا مہدک آدمی صاحب نے جب بھی یہ کیس لیا ہے تو آپ کو سچ بات بتائی ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر واقعی کم ہے تو ان نے کہا نہیں کیس مضبوط ہے اور اس لیے تو میں نے کیس بھی آپ کو پتا ہے غلط کام وہ نہیں کرتے میں نے پہلے میری میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا تھا مطلب ان سے جتنا اٹیکشن نہیں تھی ہماری لیکن ان نے کہا کیس نہیں مضبوط ہے تو جب وہ ڈٹ گئے تو اس کے بعد پھر میں میں نے کہا میں بھی پیچھے کبھی نہیں ہٹوں گا اس کے بعد عمر کا تائین ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بچی کی عمر جب وہ پندرہ سال کے کم تھی تو وہ بات سچی سا بیت ہوئی اس کے بعد پھر دوسرا جو تنوی یہ تھا کہ ماں باپ نے جب بچی سے ملنا شروع کیا اور ماں باپ نے پہلی میٹنگ میں آکے کہہ دیا کہ بچی واپس جانا چاہتی ہے تو اس کے بعد پھر مہدی کاغمی صاحب کو جب آنکھ کھلتی تھی فون کر کے بولتا تھا دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے نا بلکل بچی نے یہی کہا نا کہ واپس آنا چاہتی ہے اس نے کہا یہاں شاید بھائی پریشان ہونے کی ضرورت میں واقعی یہی کہا ہے تو میں واحد آدمی تھا جو بہت زیادہ اگر مہدی کاغمی جبرانہ سر کی تذہیق کی جا رہی تھی ان دو لوگ کی ان کے پورے خاندان کی تو اگر تیسرے نمبر پر کسی کی تذہیق کی گئی اور آج تک کی جا رہی ہے وہ میری کی جا رہی ہے تو اس لیے میرا فرض بنتا تھا مجھ پر لازم تھا کہ میں خود جب تک مطمئن نہیں ہوگا کسی چیز کے تو پھر میں دنیا کو کیسے مطمئن کر سکوں گا تو بارحل ان کا شکریہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہمسرخ روح ہے اور جس سٹانس پہ کھڑے ہوئے تو اس میں کامیابی ملی لیکن کچھ بد کردار اور بے شعور لوگ ایسے ہیں جن کی شاید ناغی کا پیچھے کا پتہ کچھ نہیں ہے آج تک بھی بیٹھ کے کیچڑ اچھال رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کیچڑ اچھالتے رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی تو ہمیں سکون ملے گا اور وہ تکلیف محسوس کرتے رہیں گے شاید بھی جب والدین اتنی تکلیف میں تھے آپ لوگ ان کے ساتھ تکلیف میں تھے تو جب یہی ٹولہ یہاں پر بیٹھ کر ہے غلیظ الزامات لگا رہا تھا اور وہ اتنے تکلیف دا تھے کہ والد کو قرآن تک سر پر اٹھانا پڑ گیا تو وہ آپ کے زخموں پر کس طرح سے نمک ثابت ہوتے تھے کتنی تکلیف پہنچتے ہیں میں جب مجھے ذاتی طور پر اگر کچھ کہا نا مثال کے طور پر جیسے اسی دوران میری والدہ کا انتقال ہوا میں وہاں کڑا ہوا تھا تب بھی میں ریپورٹ کر رہا تھا یہاں سے راجنبور چلا گیا تھا اور میں ادھر بھی ریپورٹ کر رہا تھا اور اس کے بعد پھر یہاں پر جب جب موقع ملا میں نے کبھی کوئی چیز مس نہیں کی اور کہ شروع میں کرتا تھا فبریں پھیلتی تھی تو مجھے ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی لیکن جب غلیظ الزامات جبران ناصر کے اوپر لگے کہ دیکھیں اس کو مذہب سے ہی فارق کر دیا اس طرح کے الزامات آید کیے کہ اس کو مذہب سے فارق کر دیا آپ کسی حد تک بھی نیچپن کا مظاہرہ کریں کبھی اس طرح کسی کے دشمن کیسے بن سکتے ہیں کہ اگلے کی آپ کے الفاظ اور اگلے کی زندگی پر فرق پڑ جائے اگلے کی زندگی خطرے میں ہو کیسے آپ یہ حرکت کر سکتے ہیں اسی طرح مہدی قازمی اور ان کے پورے خاندان کی جو تذہیق کی گئی مطلب آپ کس حد تک گر سکتے ہیں ہم خود انداز لگائیں اس حد تک کبھی کسی آدمی کو گرے ہو دیکھا کہ انتہا سے آپ گر جائیں اچھا وہ دعوے دار کوئی صحافت کا دعوے دار ہے اور کوئی وقالت کا دعوے دار ہے مطلب پروفیشنل لوگ دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم جیسا کوئی پروفیشنل کوئی آدمی اس دنیا میں نہیں ہے تو اگر کس پروفیشنل آدمی بیٹھ کر کسی کی تذہیق کرے گا تو آپ بتائیں کہ تکلیف دے ہوگا یا نہیں ہوگا باقی وہ جو خاتون ہیں اب لوگ تو اس کے عجیب و غریب نام رکھتے ہیں ویسے مجھے نہیں مناسب لگ رہا ہے کہ میں اس کے عجیب و غریب نام سے اس کو بکاروں اس کا کدار اس کو پتا ہے اور دنیا کو پتا ہے لیکن جب وہ خاتون کرے گی تو آپ بتائیں کہ اس کی بات پر تو کوئی نہیں سمجھے گا اس کا کام یہی ہے کہ اس طرح کی وہ جگتیں اور اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں عجیب و غریب لوگوں کی کاس اور نام بگاڑ کے وہ کرتی ہے تو اس کا تو یہ کام ہے اس کا کام ہی ہے یہ لیکن جب ایک پروفیشنل لوگ بیٹھ کے تذہیق کرتے ہیں تو اس سے واقعی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب سیکھ جانا چاہیے اب قوم سے معافی مانگ کیونکہ جو جو چیزیں وہ دعوے کرتے ہیں وہ ساری غلط ثابت ہوئی سب جھوڑ فراد ثابت ہوا تو میں کہتا ہوں کہ اگر پروفیشنل آدمی کبھی غلطی کر سکتا ہے انسان ہے اگر آج ان کو غلطی کا احساس ہوا ہے تو آج بھی وہ اس کام کو اگر پازیٹیو نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس دھندے کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو وہ کہتے ہیں نا شاید بھئی کہ اللہ دشمن بھی دے تو کم ظرف نہ ہو تو میدی کازمی کے میرے خواہد سے بدقسمتی یہ رہی ہے کہ انہیں جو دشمن ملے ہیں وہ کم ظرف ملے ہیں اچھا شاید بھئی تھوڑا سمجھیں یہ بھی بتائیں کہ ہم نے پولیس کا رویہ تو ملزمان کے حق میں دیکھا ہے تو اسی دوران جب آپ پولیس سے ملتے تھے تو کوئی پولیس کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے اپنے طریقے سے بولتے ہیں تو ان کے جملے بھی کبھی آپ کو تکلیف پہنچائی ہونا نہیں نہیں کیونکہ پولیس کو پتا ہے پولیس ہیں دیکھیں دہشتگردی کے جو یہاں کراچی میں کتنی دہشتگردی رہی ہے دھماکے ہوتے تھے اور بڑے بڑے دہشتگرد سو افراد کے ٹارگٹ کے لئے پکڑے جاتے تھے اور اپنے نام سنا ہوگا چاہے وہ لیایری کے گینگسٹر یا دیگر دہشتگرد جماعتوں کے جو گینگسٹر وہ پکڑے جاتے تھے جس جذبے سے آج آپ اس کیس کو میں ریپورٹ کرتے ہو دیکھ رہے ہیں ہم نے یہی کچھ کیا تھا ہم کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں بڑی بڑی سیاستی جماعتوں کے میں افسر لوگوں کو کہتا ہوں میرے پاس بلکہ وہ ویڈیوز بھی پڑھنے ہوئے ہیں میں آپ کو کیس گنوا سکتا ہوں جس کو سب سے میں نے پہلے ریپورٹ کیا کوئی صحافی اس بات کو جھٹلایا گا نہیں کہ یہ شاید نے نہیں ریپورٹ کیا تھا ازیر بلوج کو پیش کیا گیا سب سے پہلے میں تھا ازیر بلوج کا پوری پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نام ہے آج صرف زرداری حکومت تھی زمانت کے لئے چھک چھپا کے سب سے پہلے میں بندہ تھا جس کو میں نے ریپورٹ کیا اسی طرح بڑے بڑے نام ہیں جن کو میں نے ریپورٹ کیا تو کبھی ہم کسی چیز سے قبرائے نہیں کیونکہ ہم ہمارا کام ہے اور اگر ہم کام میں بدیانتی کریں گے اگر ہم کسی چیز کا میسی ایوز کریں گے تو ہمیں پولیس سے بھی خطرہ ہوگا ریاست پاکستان سے خطرہ ہوگا اور اسی طرح دہشت گردن سے خطرہ ہوگا ہم نے کبھی کسی کے لئے اس کی ذات میں جا کر اس کی ذات کے خلاف نہیں جو کیس ہوتا ہے جو چیز ہوتی ہے ہم وہ ریپورٹ کرتے ہیں اس کے ویسے ہمیں کوئی خطرہ نہیں آج بھی ہم تو دھڑ لیتے فیلم میں جا کر ریپورٹ کرتے ہیں جس طرح ہم جا کر ریپورٹ کرتے ہیں میں دعویس ہی کہہ ستا ہوں جو اس کیس کے مخالفین ہیں اسی طرح پبلک کا جا کر سامنا کریں نہ ان کو پتا چلے گا میں تو آج کھڑا ہوتا ہوں میں بھی آج بھی جاتا ہوں جب جاہے وہ اس کیس میں جو ایکسپوز ہوئے تھے آپ کے سامنے شہانی صاحب شہانی صاحب کی جو کیس کو بند کرنے والی باتیں تھیں وہ کون لائیت ہے سامنے میں نہیں جا کے سوال کیتے میں نے ان سے کوئی بتتمیزی تو نہیں کی تھی میں نے آئی جی سن صاحب کے جو سوالات کی جواب آت سنے ہم نے ان سے کوئی بتتمیزی تو نہیں کی ہم نے سوال کیا ان کا جو جواب بنتا تھا انہوں نے دیا کہ کیس نہیں بنتا اسی طرح اور بھی جو لوگ اس کیس سے جڑے ہوئے تھے ہم نے تو ان سے سوالات کیے اگر ہم کوئی غلط سوال کرتے ہیں یا ان کی تذہیق ہمیں سوال ہوتے تھے تو یقیناً ان کے پاس اکتیار تھا وہ ہمیں اس کا نشانہ بھی بنا ساتے تھے یعنی کہ ہمارے خلاف کاروائی کر ساتے تھے ہم نے ان کی یونی فارم کی جو رتبہ تھا کی قدر تھی وہ ہمیشہ اس کا خیال لگا اور ہم نے جو سوالات کی جو ایک صحافی کا کام ہے اس لئے ہمیں کوئی خوف نہیں آج بھی خوف نہیں ہم پبلک میں جاتے ہیں ہم انہی عدالتوں میں جن کے عدالتوں کو یہ کیچر اچھالتے ہیں جنہیں عدالتوں میں ججز کے نام لے لے کے ان کے اوپر الزمات آئید کرتے ہیں ہم انہی عدالتوں میں جاتے ہیں ان کو طرح بولیں نہ اس عدالت میں جا کے کھڑے ہو کہ ریپورٹ کر سکے جیسا عدالت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کیس جا کے ہم نے ریپورٹ کیا ہے آج بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ اچھا تم لوگ نے کیا اچھی چیز ریپورٹ کی اور اگر کوئی جس کے اوپر مصبت تنقید بنتی تھی تو ہم نے وہ بھی کی لیکن ہمیں تو آج بھی خوف نہیں تھا کہ اس عدالت میں نہیں جائیں گے جسا عدالت کے فیصلے کو ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا نہیں جنہوں نے اچھے فیصلے کی ہم نے ان کا بھی اسی طرح اپریشیئٹ کیا اور جنہوں نے اگر کوئی غلط فیصلہ کیا ان کی نظر میں وہ اچھا فائدتہ ہوگا تو ہم نے وہ بھی ریپورٹ کیا تو ہمیں کوئی غاف نہیں ہے اور انشاءاللہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے اچھے شاید بھائی تھوڑا سا بتائیں کہ بچی جو ہے وہ گھر میں کمفرٹیبل ہے کیسا اس کا وقت گزر رہا ہے آپ کو تو ساری معلومات ہوں گی اس کے حوالے سے دیکھیں فراد بھائی میں دیکھیں وہ انتہائی پولائیڈ بلکل نرم مزاج خاندان ہے اگر یہ نرم مزاج نہ ہوتے یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ بدلہ لینے کی جن کے اندر وہ ہوتی ہے کیفیت کہ بدلہ لینے والی تو یہ پورا خاندان ایسا ہے وہ بدلہ لینے والے نہیں ہیں وہ ہمیشہ قانون اور قانون کے پاس داری والے لوگ ہیں بچہ غلطیاں کرتا ہے بچہ بالک بھی ہو بڑا بھی ہو غلطیاں کرتا ہے ماں باپ بھی بزرگ بھی ہو بچوں والے اولاد والے بھی غلطیاں کرتے ہیں تو یہ تو معصوم اور مائنر بچی تھی اس کو تو بہلایا پھسلایا ورغلایا گیا اور ماں باپ کے خلاف اکسا 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 کے انٹرویو لیے گئے تو وہ کیسے اس بیٹی کے دشمن ہو سکتے ہیں تو بچی کی میں نے خود بھی جب مہدی کاظمین صاحب بتا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا تب بھی تو وہ غیر کی بہت ساری چیزیں مجھ سے شیئر کرتے ہیں کہ اگلے دن جب صبح وہ اٹھے بچی جس طرح رات گھر پہ تھی تو سب سے پہلے وہ ان کا وائس نوٹ میں نے سنا مجھے کیا کہ شاید بھئی میری تینیوں بچیاں کھیل رہی ہیں اور میں طویل ایک تھکاوٹ کے بعد آج سو کے اٹھاؤں تو میری بچیوں کے آواز آ رہی ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا تو آوازیں وہ سب بچیوں کی آ رہی تھی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بدلہ لینے والے لوگ نہیں ہیں وہ اپنانے والے لوگ ہیں لیکن کچھ لوگوں نے خامگاہ ان کو دشمن بنا لیا اور اس سطح تک کیا کہ ان کو مجبوران جیسے قرآن بھی رہنا بڑا عدالتی کاروائیاں بھی کرنی پڑی ورنہ وہ ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جن کے اندر بدلہ لینے کی وہ اور اسی طرح جبران ناصر بھی وہ ہمیشہ میریٹ پہ کام کرنے والا آدمی کبھی وہ بدلہ لینے والی اس کے اندر فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ بدلہ لے گا اور یہ کرے گا اس کا جو کام ہے وہ ہمیشہ کام سے جواب دیتا ہے لوگوں کو نہ کہ اپنے ایکٹ سے اپنا جو ہے وہ کسی کو جواب دے یا اس کا بدلہ لے اچھے شاید بھائی مجھے یہ بھی بتائے گا کہ اب لڑکی کیا ملزم کے خلاف سزا دلوانے کے لیے بھی بیان دے گی کیا اس حد تک بھی جائے گی اور آپ کا مشورہ کیا ہوگا اور آپ جو والدین کی انٹینشن ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ وہ اس کیس کو یہی پر ختم کرنا چاہیں گے یا سزاؤں کی طرف جانا چاہیں گے نہیں سر کیس کو تو کبھی ختم نہیں کریں گے آپ کی اپزرویشن ہے والدین کے حوالے سے جینون چیز ہے بلکل جینون بات کر رہا ہوں میں آپ کو دیکھیں ایک تو آٹھ نو مہینیں وہ ظلیل ہوئے قوار ہوئے پوری دنیا نے ان کو دیکھا اب تذیق میں کہتا ہوں کہ ایک طرف وہ پولائیڈ ہیں بلکل وہ عدب احترام والے لوگ ہیں دوسری طرف جو ان کے ساتھ ہوا اس کے لیے فورم تو ایک ہی تھا قانونی فورم تھا جس کا انہوں نے پہلے دن سے استعمال کیا اور آج تک استعمال کریں اور آخر تک استعمال کریں گے یہ تو انہوں نے کہا کہ کسی صورت ہم اس کیس کو ڈیٹ نہیں ہونے دیں گے ہم زیادہ سے زیادہ جو ملدمان کو قانون کے مطابق سزا مل سکتی ہے وہ دلمانے میں بھرپور کام کردار ادا کریں گے بچی جو حاصل کرنا تو یہ پہلا قدم ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ملدمان کو سزا دلمانے والا ہے وہ جو عدالت کے فورم سے ہونی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ کہ بچی کا سٹیٹمنٹ وہ بہت اہمیت کا حمل ہے بہت سارے چیزیں ہمیں پتا ہیں مختلف سورس سے بھی پتا چلیں اور کس طرح بچی کو اقواہ کیا گیا جو کتابی باتیں ہیں جو پیپرز میں آئے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا وہ تو ملدمان کی طرف سے موقع پاتا رہا نا وہ تو پولیس ان کو سپون کرتی رہی لیکن جو ایکچول چیز ہے وہ تو بچی کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوا کیا ہے کون کون اقواہ میں تھا کون کون شامل تھا کس طرح اس کو لے جایا گیا کس طرح بیانہ دلوائے گیا لاہور کے دارلومان میں کیا ہوا ہی ساری باتیں بچی کو پتا ہے لیکن آپ کو بتا ہے جب وہ وقت آئے گا ٹرائل کورٹ میں سٹیٹمنٹ دینے کا اسی سٹیٹمنٹ پہ ہی ملدمان کو سزا ہونی ہے وہ وہاں پر ہوگا اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی میرے علاوہ کسی اور کو یہ باتیں پتا بھی ہیں ان کی knowledge میں ہیں تو ان کو یہ public نہیں کرنی چاہیے یا خام کھا کے دعوے کرنے نہیں چاہیے جب ان کو اگر کچھ پتا ہے یا نہیں ہے پتا تو خام کھا کے بیٹھ کے دعوے کریں بچی نے یہ کہہ دیا بچی نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کیا تھا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ public نہ کریں اگر نہیں پتا تو تب بھی بالکل آپ خام کھا کی منگرد باتیں ہیں جو ہے وہ بچی سے منصوب کر کے public نہ کریں یہ بہتر ہوگا اس case کے لیے اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے مہدی کارمی صاحب کا ساتھ دیا تو مزید ساتھ دیں کہ اگر علم میں ہے تو تب بھی public نہ کریں اگر نہیں ہے تو خام کھا کے دعوے کر کے بچی سے منصوب کر کے چیزیں public نہ کریں کیونکہ جو چیز ہوگی وہ اس یوٹیوب سے نہیں ہوگا فیصلہ ہوگا تو عدالت سے ہوگا اور عدالتی فیصلہ دے گی جو بھی بچی کے statement کی ملزمان اور ان کے جو حمایتی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کبھی بھی اس حد تک بیان نہیں دے گی کہ سزا کے حوالے سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ confident ہیں کہ لڑکی بیان دے گی اور زہیر کے خلاف اور سزا دلوائے گی اسے ان کے حمایتی تو کہتے تھے کہ بچی اپنی مرضی سائی ہے ان کے حمایتی کہتے تھے کہ بچی اٹھارہ سال کی ہے ان کے حمایتی کہتے تھے کہ ملزمان بچی کو لینے نہیں گئے تھے ان کی ان کے حمیتی کہتے تھے کہ بچی کی عمر اٹھارہ سال ہے ان کے حمیتی کہتے تھے کہ بچی نے سارے جو بیانات تھے وہ اپنی مرضی سے دی ہیں ان کے حمیتی کہتے تھے بچی دارلومان اپنی مرضی سے گئی ہے لاہور کے ان کے حمیتی کہتے تھے کہ بچی دارلومان کراچی آتو گئی ہے لیکن ماں باپ سے ملاقات نہیں کرے گی ان کے حمیتی کہتے تھے کہ بچی جو ہے وہ دارلومان سے اگر ہائی کورڈ میں بیان ریکارڈ کرانے جاری ہے تو ماں باپ کے حق میں تو بالکل ہی نہیں دے گی تو ان کے حمیتی جو جو کہتے تھے وہ اس کا اپوزٹ کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن آپ کانفیٹنٹ ہیں کہ بچی بیان دے گی سر جو کچھ اس کے اوپر بیتا ہے جو کچھ اس نے سا ہے جو برداشت کیا ہے وہ سب کچھ عدالت کے عدد سامنے رکھے گی وقت آنے پر رکھے گی بالکل صحیح شاید بھئی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا پڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ناظرین آپ بھی اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی راہ سے ضرور اگا کیجئے گا آپ اس کیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر لکل ہمیں اجازت جیے اللہ حافظ